کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں جان لیوہ وائرس سے دنیا بھر میں اموات ایک لاکھ سات ہزار اور یورپ میں اموات ایک لاکھ سے بڑھ گئی ہیں امریکہ میں خطرناک کورونا وائرس سے اموات رکھ نہ سکیں کورونا وائرس سے مزید اٹھارہ سو اکیان میں افراد ہلاک ہو گئے ہیں مرنے والوں کی تعداد انتالیس ہزار تک جا پہنچی ہے سات لاکھ اٹھس ہزار افراد وائرس کا شکار بنے ہیں دنیا بھر میں اموات ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے بڑھ گئی ہیں تیس لاکھ سے زائد مریض اور چھے لاکھ سے زائد سہتیاب ہو چکے ہیں یورپ میں اموات ایک لاکھ سے بڑھ گئی ہیں برطانیہ میں صورتحال بدستور خراب ہے برطانیہ میں کورونا سے مزید آٹھ سو اٹھاسی علاقتیں تعداد پندرہ ہزار چار سو چونسٹھ ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کی ایک لاکھ چودہ ہزار سے زائد بڑھ گئے ہیں فرانس میں کورونا نے چھے سو بیالیس افراد کو لقمہ اجل بنا دیا ہے جبکہ تین ہزار آٹھ سو چوبیس نئے قیسز کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ اکی آون ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اٹھلی میں مزید چار سو بیاسی امواد کے بعد مجموعی تعداد تیس ہزار دو سو ستائیس ہو گئی ہے تین ہزار چار سو اکی آنوے نئے قیسز سامنے آنے کے بعد تعداد ایک لاکھ پچھتر ہزار نو سو پچیس ہو گئی ہے پین میں وائرس سے مزید چھے سو سنتیس افراد ہلاک ہوئے ہیں مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار چھے سو انتالیس ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ اکی آنوے ہزار سے بڑھ گئی ہے جہانلے والوں میں بھی بیلجیم میں بھی مزید دو سو نوے افراد کو نگل چکا ہے جرمنی ایک سو چیاسی سویڈن ایک سو گیارہ آئلینڈ میں اٹھالیس سوڈلینڈ میں اکتالیس برازیل میں دو سو بیس پیرو میں اٹھالیس افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں ایران میں وائرس سے امواد کی شرحہ کم ہونے لگی ہے ایک ہزار تین سو چوہتر نئے کیسز سامنے آگئے ہیں متاثرین کی تعداد اسی ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ہو گئی ہے پچپن ہزار نو سو ستاسی افراد سے احتیاب ہوئے ہیں ترکی میں بھی مزید ایک سو اکیس افراد جانبخ ہوئے ہیں مرنے والوں کی تعداد آٹھ سو نوے ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد بیاسی ہزار تین سو انتیس ہو گئی ہے